جی بلکل ٹوبا ٹیکسین کے علاقے چک چار سو ستتر جیم بے میں افسوسناک واقعہ پیچ آیا جہاں پر ایک نوجمان لڑکی کو گلہ دبا کے قتل کیا گیا اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی اس ویڈیو میں جہاں پر لڑکی کا گلہ دبایا جا رہا تھا وہاں پر اس کا بھائی موجود تھا اور ایک شخص ایسا تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی مقتولہ کا بھائی تھا جبکہ ساتھ میں ایک خاتون بھی کھڑی تھی اس سوال سے کئی سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں مقتولہ کی بھابی جو ہے وہ ہمارے سے موجود ہیں جو اس وقت کمرے میں اس ویڈیو میں نظر بھی آ رہی ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ کی جو ہے وہ سامنے قتل ہوا آپ نے مضامت کیوں نہیں کی ماریا جو ہے وہ میری ننن تھی ہم دونے میاں بی بی اپنے بچوں کے لے کے چوک آزب رہتے تھے جب ہم نے سوچا بھی گھر چلتے ہیں گھر جا کے روزے رکھتے ہیں اور گھر جا کے کرتے ہیں ہم گھر آئے تو ماریا نے شام ٹائم مجھے بتایا بھی بھابی میرے ساتھ باپ اور بھائی ایسا ایسا ظلم کر رہے ہیں بھائی کو تم بتاؤ میں نے شام کو میرا بند آیا میں نے اس کو بتایا بھی ماریا ایسے ایسے بول رہی ہے باپ اور بھائی ظلم کر رہے ہیں ماریا کے ساتھ جاستی کر رہے ہیں اس نے رات کو ان کو بولا بھی صبح میں اپنے چاچے تائیوں کو سب کو کٹھا کر کے تمہاری کلاس لیتا ہوں تو میں تم کو صبح بتاؤں گا وہ اپنے کمرے میں جا کے لیت گئی تو ہم اپنے کمرے میں تھے رات کو جب میری بچیاں دونے ماریا کی پاس تھی ماریا اس لوگوں نے ماریا کے بچیاں چھین لی میری ماریا کے ہاتھ پ پہー بن کے اپنے کمرے میں لے گئے جب کم ماریا کی ماں تھوڑی سی آواز آئی ہم کو سنائی دی تو آگے دو معلوم اندے تھے اس لوگوں نے مول پیٹے ہوئے تھے مول پیٹے ہوئے تھے وہ بھاگے اور ہم دیکھیں تو ہم jak چھیکنے لگی تو اس نے مجھے دھمکی دی بھی تمہاری بچیوں کو مار دنگا تمہیں ہی مار دنگا تمہارے بندے کو مار دنگا اس نے مجھے کوارڈی دکھائی ایک پشٹر تھا ان کے پاس وہ بھی مجھے دکھایا کہتا ہوں کہ تمہاری چھوڑ نہیں ڈالنا ان لوگوں نے ماریہ کا قتل کر دیا تھا جب میں رونے لگیerem مجھے رونے بھی نہیں دیتے تھے مجھے بولتے تھے بھی تمہیں ہی مار دنگا تمہاری بچیوں کو ہمارے میں نے در کے مارے تب میں نے وازنی نکالی تو میرا بندہ اللہ نے اس کو حکم دیا اس نے نا ویڈیو بنا ایسے کر کے مویل ویڈیو بنا رہا تھا اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا اس سے ایسے لگا یہ اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہا ہے اس نے ویڈیو بنا لی اس نے ویڈیو بنا لی کہتا ہے کہ میں بات کر رہا تھا اس کو نہیں پتہ لگا ہم کو دھمکیاں لگا رہا تھا میں تم دونوں کو مار دوں گا تمہاری بچیوں کو بھی مار دوں گا جو تُو نے آگے بتایا تو ہم اس ٹیم چھپ کر گئے ابھی ہم کو انصاف چاہیے میرے بندے کو مدعی بنایا جائے میرے بندے کو مدعی نہیں بنا رہے ہیں پولیس والے ہمارے سے پیسے لے لے کے کھا رہے ہیں ہم کو مدعی نہیں بنا رہے ہیں میرے بندے کو یہ بتائی کہ یہ ویڈیو کس طرح سامنے آئی ویڈیو بنا لی تو یہ ویڈیو کس نے وائرل کی ویڈیو بنا لی تھی ہم لوگوں نے ویڈیو بنا کے ہم نے پھر پولیس والوں کو اس کو چاچو کو دکھائی ہے یہ دیکھو ہمارے صاحب بے انصاف ہو رہے ہیں ہم کو انصاف چاہیے ماریا کا ہم کو انصاف لے کے دیں یہ بتائیں کہ یہ جو ماریا کی والدہ کہاں پہ ہے والدہ پچھلے سال مارم جان میں ستیمی روزے کو وہ فونت ہو گئی تھی پچھلے سال ہم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ چوک آزم چلے گئے ہم نے مارم جان میں عید آگئی تھی مارم جان آگئی یہ بتائیں کہ ماریا جو ہے جس گھر میں رہتی ہے وہاں پہ آپ تو چوک آزم میں ہوتے ہیں تو آپ کے بات اس گھر میں کون کون رہتا ہے وہ اس کا باپ درندہ اس کا بھائی درندہ ہی رہتا تھا ایک ماریا رہتی تھی جب وہ ان کے ساتھ ہماری بات بھی نہیں ہونے دیتے تھے اپنے پاس بٹھا کے ہمارے دو باتیں کراتے تھے جب میں گھر رہی ہوں تو ساری بات کا مجھے تب پتا چلا ہے تو میں نے اپنے بندے کو بتایا ہے اس نے رات کو ان کو بٹھا لیا آپ کا نام کیا ہے سمیرہ بی بی آج بلکل سمیرہ بی بی جو ہے وہ مقتولہ جو ماریا بی بی کی بھابی ہے اس کے ساتھ ساتھ مقتولہ کے بھائی بھی موجود ہیں شباد ان کا نام ہے جنہوں نے اس تمام تر وقوعے کی ویڈیو بنائی لیکن اس ویڈیو ویڈیو بنائی لیکن وہ ان کو روک نہیں سکے ان سے بات بھی کرتے ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے آپ کی بہن کو جو ہے وہ غلط با کر مارا جا رہا تھا آپ نے کس طرح بداش کر لیا آپ نے کیوں نہیں کسی کو اپنے مدد کے لئے بلایا آپ نے ویڈیو ہی بنانا مناسب کیوں سمجھا اسلام علیکم سر میں ویڈیو بنا رہا جس طرح میں اپنے روم میں سویا ہوا تھا ہم جب چوک آزم سے آئے میری وائف نے یہ مجھے بتایا یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے درندگی کرتے ہیں اس کے ساتھ گلت کام کرتے ہیں اس نے مجھے بتایا میں نے بولا میں باپ کیوں پر اتنا بروسہ کرتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے میں نے جا کے بوچھا وہ کہہ رہا ہے باپ تو ہے یا میں ہوں انہیں آگے سے یہ مجھے بات بولی اس کے بعد میں نے فوراں سے میں نے بولا کل میں اپنے چاچے تاہوں کو بتا کر ان کو اکھٹا کروں گا اس بات کا میں نے ڈیٹا لینا ہے بھی تم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ میں فوراں سے اپنے کمرے میں چلے گیا جو میری چھوٹی بچی ہے اسے بڑی وہ بھی اس کے ساتھ سوتی تھی تو جب میں ہم اپنے روم میں دروازہ لگا لیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے دروازہ لگا لیا میری سسٹر کے انہوں نے ہاتھ پہلے باندھے پاؤں باندھنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو دون جب چیکنے کی آواز آئی اس نے مللا مجھے ویسے بولتے ہیں نا لپو ویسے الٹا میرا نام لیتے اس نے میری آواز نکالی میں فوراں سے دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے بعد نامعلوم بندے باہر کھڑے ہوئے تھے تو میں مجھے انہوں نے دیکھا ہے جیسے ہی وہ بھاگئے ہیں جب میں آگے فوراں سے آئے انہوں نے بولا ادھر ہی کھڑے ہو جائیں آگے نہ آئے آپ کی بیٹی ہماری گرفت میں ہے ہم اس کو مار دیں گے ساری یہ میرا بازو مذہور ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہی بیٹا رہا فوراں سے میں ان کے پاس آیا میں نے بولا سار میری مدد کریں پلیس مجھے انصاف دلوائیے میری بہن کا ٹھیک ہے میں اس کا بھائی ہوں تو ان کو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ماریا نے بتایا کتنے عرصے سے جاتی کر رہے تھے ماریا نے مجھے نہیں بتایا مجھے میری وائف نے بتایا جس ٹائم اس ٹائم میں فوراں سے ان کو میں نے بتایا جا کے میں نے بولا آپ لوگ کیا کام کر رہے ہو آپ کو بتایا کتنے عرصے سے جاتی کر رہے تھے اس کے والد اور بھائی اس کے ساتھ پہلے جاستی کر رہے تھے وہ ہم کو بتانے نہیں دیتی جب ہم گھر آئے ہیں رات کو ہم کو بتا چلا ہے بھی میرے ساتھ ایسے ایسے جاستی کر رہے ہیں تو میں نے اس کو بتایا میرے آدمی کو میں نے بولا بھی ماریا کے ساتھ بے انصاف ہو رہا ہے اس کے ساتھ باپ اور بیٹا جاستی کرتے ہیں اس نے افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اسی والے سے کامران زفر چودری جو ان لوگوں کی آواز بنے ان لوگوں نے اس ویڈیو ان کے پاس تک مچائی جس کے بعد پاپ پر ایک پولیس کا کیس بھی سٹارٹ ہوا سر ابھی ان کا کیس کہاں پہ کھڑا ہے اس کی جو کیا قانونی حصیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں میں پہلے تو تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں قانونی حصیت تو تب بنے گی جب یہ قانون جو ان کا ساتھ دے گا ابھی تو مجھے یہ لگ رہا ہے قانون ان کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ قانون ان کے ساتھ کھی رہا ہے سوتے حال یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ میرے پاس آئے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا جو ہے ظلم ہوا ہے تو میرے پاس آکر نے رونا شروع کا دیا تو جب میں نے یہ چیزیں سنی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اتنا بڑا ظلم اور زیادتی باپ اور بیٹی کا ایسا رشتہ اور اس کو پامال کیا جا رہا ہے تو میں نے اسی ٹیم میں نے ان کو یہ بیس اکیس دیٹ کیا ہے تو میں نے ان کو لیا اور لے کے میں فوراں ایس ایچو کے پاس گیا ان کی اپلیکیشن کمپیوٹرائید کروائی اور ایس ایچو کے پاس گیا میں نے کہا سر ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کائنڈی آپ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں ان کا ایکشن لیں تو ایس ایچو نے کہا کہ آپ ایسے کریں ایپلیکیشن دے دیں میں بڑے اپنے صاحب سے بات کروں گا کارنے کے باہر نہ آپ کو کل بتاؤں گا تو کل آ گئی کل پھر میں ان کے پاس گیا یہ بیچارے جھنک سے پھر آئے میرے پاس مجھے بتایا میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں آپ چوکی چلے جائیں شام کو وہ میں عام لوگ ریٹ کرواتے ہیں سر یہ بتائے گا کہ یہ اس وقت پولیس کا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گفتار کرنے کے لیے چھپے مارے جا رہے ہیں تو ان کا کیا ابھی تک جو ان کا فولڈ نظر آ رہا ہے ان کا فولڈ یہی ہے کہ انہوں نے جو ویڈیو وائرل کر دی ویڈیو مجھے دی میں نے ویڈیو وائرل کی ان کا فولڈ تو یہی ہے کہ یہ غریب ہیں یہ قانون کو وہ پولیس والے جو ہیں ان کو تو ہر چیز ان کے سامنے جو قتل کر رہا ہے وہ بھی جو ساتھ بیٹھا وہ بھی یہ لوگ جو ہیں اس بچی کے وہ بھائی ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مدعی بنایا جائے پولیس والے ان کو مدعی نہیں بنا رہے ہیں پولیس نے کوئی رپورٹ دی ہے پوست مارٹن کی کوئی دیئے جس میں ثابت ہوا ہو کہ ازادتی ہوئی ہے ابھی تک تو ان کی کوئی رپورٹ ابھی تک نہیں ہے لاکم جسٹر موقع پر موجود تھے قبر کشاہی ہو گئی ہے ابھی رپورٹ نہیں ہے یہ رپورٹ کا تو انتظار ہے لیکن تین سو دو کی اف آئی آر جو ہے وہ دے دی گئی ہے جو اف آئی آر دی گئی ہے وہ اسی ویڈیو کے بہا پہ دی گئی ہے جس ویڈیو پہ وہ بھائی قتل کر رہا ہے باپ بیٹے کو پانی پلا رہا ہے اور ابھی اس کے آپ دیکھیں جو اف آئی آر دی گئی ہے اس میں بہت چیزیں چھوڑی گئی ہیں جس میں جو ہم نے اپلیکیشن دی تھی اس میں کہا گیا تھا اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے اس کے جو ہے زیادتی کے بارے میں پلیس والوں نے بلکل نہیں لکھا وہ میں نے اپلیکیشن جناب کو دی ہے وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں کہ پلیس والے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے جو گرفتاری کی بات ہے ابھی ہم ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس سے ہو کے ہیں تو گرفتار تو ان کو کیا جاتا ہے جنہوں نے جرم کیا یہ بیچارے پہلے غریب میں حالات کے مارے ہوئے ہیں میری تو سی ایم سے اور پی ایم سے گزارے ہی ہے کہ ان غریبوں کا ساتھ دیا جائے ورنہ ہر جگہ کالی بیڑے ہیں پلیس میں بھی ہوں گی اور ان کا آپ دیکھیں اگر ان کا ساتھ مجھے دینا پڑا جہاں تک بھی ہو سکا انشاءاللہ قانونی مدد میں ان کی کرتا رہوں گا سمیرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اپنی جو آواز نے اٹھا سکی کہ اس کے بچوں کو جو ہے وہ مبینہ طور پر غواہ کیا گیا تھا ان کی دھمکی دی گئی کہ اگر وہ بتائیں گے تو اس کو بچوں کو مار دی جائے گا اور اسی طرح جو شہباز ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ بچوں کا ڈرابا دے کر اس کو بھی جو ہے رکا گیا لیکن اس وقت یہ دونوں جو لوگ ہیں عدالت میں موجود ہیں ان کو اس پی نسٹرکیشن کے پاس پیش بھی کیا گیا ہے تو ہم انہیں امید ہے کہ انصاف ضرور ملے گا